ہائے لہاں اٹھو میرے بچے دیکھنا شاء اللہ خدا تمہیں سالموں کے شر سے ضرور بچائے گا تو فکر نہ کرو چپ ہو جاؤ نا میں تو پہلی اس کے چلن سے واقف تھی جانتی تھی اسے کہ وہ کس قسم کی لڑکی اور تمہیں تبے تبے اشانوں نے کہا بھی کہ ایسے اپنی گھر مت خوشاؤ اگر تم تنی محسوم اتنی سیدھی کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی بھانجیئے میری دکھر دکھر اس بات کا ہے کہ اس نے ناغن مد کے تم جیسی محسن کو ڈسا مجھے میرے بچے کے پکھر ساز میں آ رہا ہے آپ ان سے کہیں ان سے کہیں مجھے میرے بچے واپس دیتے میں محل لگے قسم ان کی پلٹ کے شکل بھی نہیں دیکھوں گی سب ٹھیک ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھو میں اس کی فطرت سے اچھی طرح باقب جس قسم کی ہے نہ وہ لڑکی بچوں کو پھر دو دن برداشت نہیں کر سکے گی اور پھر حاروم خود ہی تو بچے واپس کر دے گا بس تھوڑا حوصلہ کر لو واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا اری میری بچی میں نے دنیا دیکھی ہے اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا حوصلہ کریو یہ جو اس کی اداعوں کا خمار ہے نا یہ جلتے اتر جائے گا پھر حاروم بچے دے جائے گا اس کا مجھے پکا شکین ہے پھر تمہارے سبر کا پھائیں ملے گا بیٹا حوصلہ کرو بس تھوڑا سا حس پیری بچی حس موسیقی نئے رشتوں کو مصبوط کرنے کے ویہے نا پرانے رشتوں کو ترک کرنا پڑھتا ہے موسیقی موسیقی نئے اپی کو کیا ہوگیا گھار سبہ اتنا اچھا ملقہ آپ کیوں کر رہی ہو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان کوئی بھی رنجش رہے ہیں میں اس کی رونٹ کاؤس کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں وقت آنے پر یہ بھی ہو جائے گا میٹیا وائف وقت آنے پر آپ کو آر وقت چاہیے چھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے تم مجھ پر ٹرسٹ کیوں نہیں وہ وقت کسی بھی لما آسکتا ہے تو پریشان نہ ہو دیکھو مجھے بھی اس محبت کو بچانے کی فکر ہے جیسے میں نے ساری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا اب صحیح کہہ رہے ہیں حاروم بس میں بہت ڈر جاتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس گھر میں آ کے مجھے یہاں سے نکال دیں گی اور یہ سب خواب سے لگتا ہے یہ سب کے خاتم چلی ایک نونات سوڑی بہت امپورٹن کو دے میں آفشا کے خاتم ہوں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں